ایران میں ہمارے ہر کھانے میں کاربو ہائیڈرز کا ایک اچھا حصہ ضرور شامل رہتا ہے اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ کیلوریز کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے لیکن ہم جو مشرق وستے کے ہیں ہمارا روٹی سے گزارہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو یہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا ابھی صبح کے چار بجے ہیں اور تہران میں لگ بک سبھی لوگ سو رہے ہیں سورج نکلنے کے بعد سڑگے کبھی اس طرح خالی نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جگے رہتے ہیں اور سنکشت کرتے ہیں کہ سب کو کھانا مل جائے اور اٹھنے کے بعد کے کھانے کی بڑی زمداری اور زیادہ اہم بات ثقافت ہے اور جب تک زندہ رہے گی جب تک وہ اتنی صبح اٹھتا رہے گا اور وہ ایک بیکر ہے ریوائیتی پرشین فلیٹ بریڈ کی ایک بنیادی قسم جسے بہت سے ایرانی باشندے پسند کرتے ہیں ملکی قومی روٹی کے طور پر سینگک بنانے کے بارے میں سب کچھ عام لگتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں اس روٹی کو منفرد بناتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس روٹی کو مختلف اور مزیدار بناتا ہے یہ ایران کی ایک صحت مند اور مزیدار روائیتی روٹی ہے جو خالیس گےہوں سے بنائی جاتی ہے اسے سینگک کہتے ہیں سینگک کا فارسی مطلب ہے چھوٹے پتھر اس کو سینگک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا دیکھتا ہے چھوٹے پتھر پر فلیٹ بریڈ ایک سادھی روٹی ہے جو آٹے پانی اور نمک کے ساتھ بنی ہوتی ہے اور پھر اسے مکمل طور پر گوند لیا جاتا ہے فلیٹ بریڈ قدیم ترین تیار شدہ کھانا ہے ایران میں چار روائیتی فلیٹ بریڈ ہیں جن کو تفتون باربری لوش اور یقیناً سینگک کہا جاتا ہے پرشن دوارہ اس طرح کی روٹیاں صدیوں سے کھائی جا رہی ہیں بیکر روٹی کو لمبے لمبے لکڑی کے پیڈل میں داخل کرتا ہے جو اس کو جلنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ بیلے گئے آٹے کو گرم تندور میں ڈالتا ہے آٹا خستہ، ملائم، لمبا، موٹا اور لزیز روٹی میں تبدیل ہونے میں تقریباً 20 سیکنڈ لگتے ہیں موسیقی تفتون جو ہے وہ بیزوئی شکل کی روٹی میں ہے لیکن لوش سے زیادہ موٹی ہے لوش ایک ایسی روٹی ہے جس کا پتہ درمیانی فارسی دور میں لگایا گیا تھا جبکہ یہ تورتلہ کی طرح لچکدار ہے جب یہ تازہ ہوتی ہے تو یہ جلدی خوشک ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے لوش روٹی کبابز کے ساتھ پیش کی جانے والی ایک مقبول ترین روٹی ہے اس روٹی کو بیک کیا جاتا ہے اور یہیں ریسٹورنٹ میں کھایا جاتا ہے جسے لوش کہتے ہیں تازہ روٹی ایک اہم وجہ ہے کہ یہاں بہت سارے کسٹومرز آتے ہیں چلتی ہوئی سبسیڈیز کی وجہ سے روٹی کی قیمت میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے بہت سی بیکریوں نے پہلے کبھی سبسیڈیز استعمال نہیں کی اور جس کی وجہ سے روٹیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے اور کاروبار بہتر ہوا ہے لیکن جن بیکریوں میں سبسیڈیز کا استعمال کیا گیا ہے ان کی قیمت تھوڑی بڑھ گئی ہے لوگ بہت فینسی روٹی خریدتے ہیں اور سبسیڈی صدھار کے ساتھ سرکاری سبسیڈی کا استعمال کرنے والی بیکری کی روٹی میں کافی صدھار آیا ہے لیکن ہماری قیمتیں ایک جیسی رہی ہیں اور فینسی روٹی کا کاروبار اب زیادہ بہتر ہو گیا ہے ریوائیتی فارسی فلیٹ بیڈ کے علاوہ لوگ مختلف دیگر آلی میار کی روٹیاں بھی خریدتے ہیں آلی میار کی وجہ اسے فینسی بریڈ کہتے ہیں حالانکہ سب کچھ انڈسٹریلائز ہو چکا ہے ریوائیتی ایران روٹی آج بھی مقبول انتخاب ہے ایران کے لیے ریپورٹنگ کرتے ہوئے آرش خل اتباری